بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ کمی ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس جاب کے بہت زیادہ مواقع ہیں آپ گورنمنٹ جاب آسانی پا سکتے ہیں اگر آپ سائنس میٹرک کے بعد دو سالہ یہ ان میں سے کوئی ایک ڈپلومہ کر لیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ گورنمنٹ جاب کے ساتھ دو دو تین تین جگہ اس کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی خاصی جو ہے انکم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں صرف سیمپل میٹرک سائنس کے بعد آپ نے ایک دو سالہ پیرا میڈیکل کا ڈپلومہ کیا اور آپ ایک اچ اچھی خاصی ہینڈسوم اماؤنٹ کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائے کریں اور آپ کو گورنمنٹ جاب مل جائے کیونکہ پاکستان میں کوالیفائیڈ پیرا میڈیکل سٹاف بہت کم ہے اور اس لیے ان کی جاب کی اپرچونیٹی بہت زیادہ ہے تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ ان بیس ڈپلومہ کے نام شیئر کرتی ہوں جو کہ ٹاپ کی ہیں پاکستان میں جو آپ میٹرک سائنس کے بعد کرسے سکتے ہیں تو سٹورنٹ اس میں سب سے پہلا جو کورس ہے وہ ایمرجنسی میڈیکل ٹکنیشن کا ہے یعنی کہ ایسے سٹورنٹس جنہوں نے ایمرجنسی میڈیکل ٹکنیشن کا کورس کیا ہے وہ ایمرجنسی میں کام کرتے ہیں جس طرح ہر ہسپیٹل میں ایک ایمرجنسی ہوتی ہے اس میں کام کرنے کے لیے پیرا میڈیکل سٹاف کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایمرجنسز میں اپوائنڈ ہوتے ہیں اس کے بعد ہے آپریشن ٹیٹر ٹکنیشن ظاہر سی بات ہے کہ نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ آپریشن ٹیٹر میں سرجنس کو اسسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے ریڈیو گرافی ایکس رے ٹیکنیشنز یعنی کہ یہ ریڈیو گرافی اور ایکس رے ڈیپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں اور انہیں سینئرز کو اسسٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہے لیب ٹیکنیشنز یعنی کہ یہ میڈیکل لیبز میں کام کرتے ہیں اور اپنے سینئرز کو اسسٹ کرتے ہیں فیزیو تھرپی ٹیکنیشنز یعنی کہ یہ فیزیو تھیرپی ڈاکٹرز کو جو ہے اسسٹ کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیالیسیس ٹیکنیشنز یعنی کہ ڈیالیسیس سینٹرز بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اس کے الگ کلینکس بھی ہیں تو یہ وہاں پر اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں ڈسپینسر کورس اس کے بارے میں میں الگ سے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جو سٹوڈنٹس چاہتے ہیں وہ دیکھنا وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور میں باقی تمام کورسز پر بھی ڈیٹیل ویڈیو بنانے والی ہوں اس لیے میں آپ کو کہوں گی کہ میرے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے لیے مس نہ ہوں اور جو آپ کا ڈیپارٹمنٹ ہے اس سے ریلیٹیڈ ویڈیو آپ آرام سے دیکھ سکیں تو سٹوڈنٹس اس کے بعد جو نیکسٹ کورس ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے لگی ہوں وہ آپ تھالمک ٹیکنیشن ہے یہ آنکھوں سے ریلیٹیڈ ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں اور انہیں اسسٹ کرتے ہیں آرثوپیڈک ٹیکنیشن یہ ہڈیو کے ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہے بلڈ بینک ٹیکنیشن یہ بلڈ بینک میں کام کرتے ہیں یہ بلڈ بینک گورنمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں انجیوز کے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کارڈک کیئر ٹیکنیشنز یعنی دل سے ریلیٹیڈ جو اسسٹنس کرتے ہیں اس ڈپلومے کے بعد آپ کو جاپ مل جاتی ہے ای سی جی ٹیکنیشن یعنی ای سی جی کرنے والے سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اور ان کو اسسٹ کرتے ہیں این ایتھیزیا ٹیکنیشنز یعنی کے بیہوش کرنے والے ڈاکٹروں کے ساتھ کام کرنے والے ٹیکنیشنز جو ہیں آپ اس کے طور پر کام کرتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشنز اس پر بھی میں الگ سے اپنی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں تمام ڈپلومہ پر جو ٹونٹی ڈپلومہ ہیں الگ لگ ایک ویڈیو بنانے والے ہیں تو سٹورنٹس اس کے بعد آتا ہے نرسز اسسٹنٹ ڈپلومہ یعنی کہ نرسز کو جو اسسٹ کرتا ہے ڈاکٹرز کو اسسٹ کرتی ہیں نرسز اور نرسز کو اسسٹ کرتے ہیں جب آپ یہ ڈپلومہ کر لیتے ہیں تو آپ نرسز اسسٹنٹ کے ذور پر کام کرتے ہیں پیتھالوجی ٹیکنیشنز اس کے بعد آ جاتا ہے ہیل ٹیکنیشنز میڈیکل انفرمیشن ٹیکنیشن اور کمیونیٹی میڈ وائف تو سٹورنٹس یہ وہ ٹاپ ٹونٹی ڈپلومہ تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے جو آپ میٹرک سائنس کے بعد کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس چانسز ہیں کہ آپ گورنمنٹ جاپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور کیونکہ گورنمنٹ جاپ کا ٹائم تھوڑا محسوس ہوتا ہے اس کے بعد آپ سیکنڈ ٹائم میں پرائیویٹ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی پریکٹیس کر سکتے ہیں اور بعض لوگ دو تین تین جگہوں پر جاپ کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ پہلے گورنمنٹ چوب میں کر رہے ہوتے ہیں پھر کسی ڈاکٹر کے ساتھ پریکٹیس کر رہے ہوتے ہیں اور خود پھر الگ سے اپنی کوئی پریکٹیس کر رہے ہوتے ہیں یا دو تین جگہوں پر الگ لگ ڈاکٹرز کے پاس الگ لگ ٹائمنگ میں پریکٹیس کرتے ہیں اس طرح آپ ساٹھ ستر ہزار تو آرام سے ان کر سکتے ہیں آپ اس سے زیادہ بھی ان کر سکتے ہیں یہ آپ کی محنت کے اوپر ہے اور آپ کا اپنے کام محارت کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کتنی محارت سے سیکھتے ہیں اور کتنی تیزی سے اس کے اندر جاتے ہیں ہر سٹورنٹ کو میں یہی مشورہ دوں گی کہ جس فیلڈ میں اس کا انٹرسٹ ہے وہ اسی فیلڈ میں پیرامیڈکل کا کورس کرے اور اپنے لئے ترقی کی راہیں کھول لیں تو سٹورنٹس اب چلتے ہیں کہ اگر آپ نے ان ڈیپلومس میں اڈمیشن لینا ہے تو اس کے بارے میں تو اسی بات کرتے ہیں اور یہ کون کرواتا ہے کہ ان اداروں سے کیے جا سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے تو یہ جو ڈیپلومس ہیں پنجاب میڈیکل فیکیولٹی سے الہاق شدہ اداروں سے آپ کر سکتے ہیں یا سندھ میڈیکل فیکیولٹی سے جو الہاق شدہ اداریں ہیں کالیجز ہیں آپ صرف ان سے کر سکتے ہیں ایسے اداریں جو سکل ڈیویلپمنٹ کونسل سے الہاق شدہ ہیں ان کے یہ ڈیپلومس جو سائنس کے ہیں جو پیرا میڈیکل کے ڈیپلومس ہیں وہ نہیں مانے جاتے اس لیے آپ جب بھی کسی انسٹیٹویشن میں ایڈمیشن لینے لگے تو یہ خیال ضرور کریں کہ یہ پنجاب میڈیکل فیکیولٹی سے الہاق شدہ ہو یا سندھ میڈیکل فیکیولٹی سے الہاق شدہ ہو نہیں تو آپ کی ڈگری آپ کا جو ڈیپلومہ ہے وہ مانا نہیں جائے گا چلے سٹوئنٹس بات کرتے ہیں کرائٹیریا کی طرف کہ آپ نے کیا کیا ہو تو آپ اس ڈیپلومے میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ نے میٹرک سائنس کے ساتھ جو کیا اس میں آپ نے فیزیکس کمیسٹری اور بیالوجی پڑھی ہونی چاہیے ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے فیزیکس کمیسٹری اور کمپیوٹر سائنس کے ساتھ سائنس میٹرک کیا ہے وہ اس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے آپ کے لیے کمپلسری ہے کہ آپ نے میٹرک میں فیزیکس کمیسٹری بیالوجی پڑھی ہو آپ کے ٹوٹل مارکس اٹلیسٹ فورٹی فائی پرسنٹ ہونے چاہیے اور آپ کے انڈویشل ہر سبجیکٹ الیکٹیف جو سبجیکٹ ہیں فیزکس کمیسٹری بیالوجی سب میں فورٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے بہت ضروری ہیں اس میں ایڈمیشن کے لیے آپ نے اگر ایف ایسی پری میڈیکل کی ہے تو ایسے سٹورنٹس کو نہ صرف ترجی دی جاتی ہے بلکہ ان کو بیس نمبر ایکسٹرا دیے جاتے ہیں اسی طرح ایسے سٹورنٹس جو حفظ قرآن ہے حفظ قرآن ہے ان کو بھی دس نمبر ایکسٹرا دیے جاتے ہیں سٹورنٹس یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان تمام اداروں میں جہاں پیرامیڈیکل کے یہ کورسز کروائے جارہے ہیں دو فیصد کوٹا مظہور افراد کے لیے بھی رکھا گیا ہے تاکہ وہ بھی اپنے لیے سورس آف انکم پیرا کر سکیں ایسے مظہور افراد جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں انہوں نے میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہے وہ یہ ڈپلوما کر سکتے ہیں اور انہیں صرف اپنا جو مظہوری کا سیٹیفکیٹ ہے وہ دکھانا ہوگا تو وہ یہ ایڈمیشن اس میں لے سکتے ہیں اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ 35 یئرز ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ یہ لڑکے کریں گے یا لڑکیاں کریں گی یہ لڑکے لڑکیوں کے لیے یک سا اپرچونٹی ہے جو مرضی اس کو کر سکتا ہے سٹورنٹس جب آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں جو چیزیں میں وہ بھی آپ کو بتاتی چلی جاؤں آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے یا آپ کے پاس بے فارم ہونا چاہیے آپ نے جس انسٹیٹیوشن سے میٹرک کیا ہے وہاں کا کریکٹر سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ڈومی سائل ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹو فوٹوگراف پاسپورٹ سائز کی ہونی چاہیے اس کے علاوہ میٹرک یا ایف ایسی جو بھی آپ کے پاس پہلے سند ہے اس کی کوپیز ہونی چاہیے اس کی فیسٹرکچر کے بارے میں گورنٹ انسٹیٹوشنز میں اس کی فیسٹر نہایت ہی کم ہے اور پرائیوٹ انسٹیٹوشنز میں اس کی فی جو ہے چار ہزار تک میکسیمم ہے پر منت اس کی فیسٹرکچر میں جاتی ہیں تو چلیں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں انسٹیٹوشن جہاں سے آپ یہ کر سکتے ہیں سب سے پہلا ہے پیرامیڈیکل انسٹیٹوٹ علامہ اقبال میڈیکل کالیج لاہور پیرامیڈیکل انسٹیٹوٹ جنرل ہسپیٹل لاہور پیرامیڈیکل انسٹیٹوٹ میو ہسپیٹل لاہور گورنمنٹ پیرامیڈیکل کالیج گجرات گورنمنٹ پیرامیڈیکل کالیج سیال کورٹ گورنمنٹ پیرامیڈیکل کالیج جہلم گورنمنٹ پیر میڈیکل کالیج سرگودہ گورنمنٹ پیر میڈیکل کالیج ساہیوار گورنمنٹ پیر میڈیکل کالیج لیا گورنمنٹ پیر میڈیکل کالیج بھاورپور اس کے علاوہ چلین ہسپیٹل ملتان یہ وہ انسٹیوشنز ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں جہاں سے آپ یہ کورسز کر سکتے ہیں پیر میڈیکل کے دو سالہ ڈپلوما جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کافی پرائیویٹ انسٹیوشنز کروا رہے ہیں جن میں سے چند ایک کا نام میں آکے ستیاں شیئر کروں گی اتفاق پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ لاہور احمد پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ پیشاور عظیمہ شیخ پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ راول بندی ابوہ پیرامیڈیکل کالیج فیصلہ بار تو یہ چند ایک پرائیوٹ کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا اس کے علاوہ بے شمار پیرامیڈیکل کالیجز ہیں جو کہ یہ ڈپلومہ آفر کر رہے ہیں یہ سارے نام سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تمام میڈیکل کالیجز جو ہیں ان کے پیرامیڈیکل کالیجز ہیں جو یہ ڈپلومہ آفر کر رہے ہیں اس طرح آپ کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیوٹ انسٹیٹیوشن میں آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں جیسا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اچھے نمبر ہوں گے میرٹ پہ ہوں گے تو آپ سستی اور اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ادروائز تھوڑے سے فی کے مارجن کے ساتھ آپ کسی پرائیوٹ انسٹیوشن سے یہ ڈپلومہ کر سکتے ہیں تو سٹورنٹس اب ہم بات کرتے ہیں سکوپ کی ظاہر سی بات ہے جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فیوچر میں اس کا کیا سکوپ ہوگا آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ خود اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکیں گے اور اننینگ کر کے اپنی فاملی کے لیے آپ کیا کام کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اس کے بہترین سکوپ ہیں آپ سار سے ستر ہزار پر اننینگ کر سکتے ہیں تو وہ کیسے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کو سب سے پہلے گورمنٹ جابز ہیں وہ آفر ہوتی ہیں گورمنٹ ہسپیٹلز میں آپ ڈیفرنٹ جبوں پر اپوائنٹ ہو سکتے ہیں گورمنٹ ہسپیٹلز میں جو بھی آپ کا ڈپلومہ ہوتا ہے اس کے حساب سے اس کے علاوہ آپ پرائیوٹ ہسپیٹلز میں بھی جاب کر سکتے ہیں بہت سے ڈاکٹرز پرائیوٹ کلینکز رن کر رہے ہوتے ہیں چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ پرائیویٹ کلینک میں بھی ڈاکٹرز کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہیلٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں آپ فارمیسی پہ جاپ کر سکتے ہیں آپ فارمیسیٹیکل کمپنیز میں جاپ کر سکتے ہیں آپ میڈیکل سٹور پہ جاپ کر سکتے ہیں آرم فورسز میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں اس ڈپلومے کے بعد آپ سیدھا سیدھا آم فورس میں بھی جو اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے قابلیت ہوگی آپ کے نمبر اچھی ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ آم فورس میں سلیکٹ ہو جائیں اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ ایمولنس سروسز میں بھی جو اپلائے کر سکتے ہیں آپ میڈیکل لائب میں جاپ کر سکتے ہیں آپ مٹرنیٹی ہومز میں جاپ کر سکتے ہیں بلڈ بینکس میں جاپ کر سکتے ہیں ریسکیو ون ون ٹو میں جاپ کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں یہ بھی ایک گورنمنٹ ادارہ ہے اس کے علاوہ برون ملک بھی اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے خاص طور پر میڈل ایسٹ میں آپ کے لیے جاب کے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں تو سٹورنٹس دیکھیں میں نے آپ سے شیئر کیا یا آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس ڈپلوما کو حاصل کرنے کے بعد کس طرح اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور کیسے اس کو اپنے لیے بہترین سورس آف انکم بنا سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے میری چینل کو سسکرائب کیجئے آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اللہ حافظ